بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو شاہی فوڈ آج میں آپ کو علو کے سموسوں کی ریسپی دے رہی ہوں جو کہ آپ کو رمضان میں کام آئے گی آپ اسے بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آٹا گندوں گی جس کے لیے میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اس میں میں ایک تی سپون جوائن ڈالوں گی دو ٹیبل سپون میں نے یہ آئل لیا ہے اور ایک تی سپون نمک اور ہاف کپ وارٹر یہ نیم گرم پانی ہے اسے اب میں سٹارٹ کرتی ہوں بنانا اسے میں جوائن ڈال دیتی ہوں اور نمک میں یہ آئل اب اسے میں ہاتھ سے پہلے مکس کروں گی بغیر پانی کے تاکہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں یہ میں نے اسے اچھی طرح سے آٹ سے مکس کر لیا ہے اب میں تھوڑا تھوڑا کرکیس میں اگدم سے پانی نہیں ڈالنا کیونکہ آپ نے آٹا تھوڑا سخت گوننا ہے بہت سخت نہیں لیکن روٹی سے تھوڑا نرم سوری روٹی سے تھوڑا سخت سوری روٹی سے تھوڑا سوری روٹی سے تھوڑا سوری روٹی سے تھوڑا سوری روٹی سے تھوڑا دو سے تین مند کے لیے آپ اسے گوند لیں جتنا اچھا آپ کا آٹا گوندے کا اتنے اچھے آپ کے سموسے بنیں گے اس لئے آٹے کو بہت اچھی طرح سے گونڈ لیں یہ آٹا میرا تقریبا گوند کے ہے اب اسے میں جتنا آپ اسے ریسے دیں گے تقریبا میں اسے گھنٹے کے لیے رکھوں گی اور پھر میں اس کے سموسے کیپٹیاں بناوں گے ہاتھ سے گرش کر لیا تاکہ یہ زیادہ باریک نہ ہو جائے تو اب یہ میں ایک پیل لوں گی اس میں میں دو ٹیبل سپون آئل ڈالوں گی آئل زیادہ نہیں ڈالنا اور دنسل کو اسے چیز لے دیا تھوڑا سا میرا آئل گرم ہوتا ہے تسرے میں کی آلو ڈال دوں گی دیا اور اس میں بھی یالو ڈال دیکھیں اور ساتھی میں اس کے یہ مسائلے ڈال دوں گی یہ گرم مسائلہ ہے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی یہ لال مرچ ہے ایک ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اور یہ ایک اٹھا ہوا دھنیاں ایک ٹی سپون اب اس میں بھی چاٹ مسائلہ ڈالوں گی وہ بھی ایک ٹی سپون اور اسے اچھی طرح سے میں بھنگوں گی یہ چاٹ مسائلہ ڈالوں گی یہ چاٹ مسائلہ ڈالوں گی یہ چاٹ مسائلہ ڈالوں گی چاٹ مسائلہ ڈالوں گی اس میں آپ انار دانا بھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا سا ڈال دے چیزیں آپ کٹا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیئے تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیئے سا ڈال دیئے موسوک فلنگ میری بن گئے یہ آلو میں نے نکال کے ٹھنڈے کر لیا اور یہ میں نے آٹی کی لہی بنا لیا پیسٹ جیسے پانی ڈال کے تھوڑا سا موسوک بند کرنے کے لئے اور میں نے یہ پیڑے بنا کے رکھے تھے اب میں ان کو ایک ایک کر کے پیلوں گی تھوڑا سا میں یہاں پر یہ میدہ ڈالوں گی اور پھر میں اسے پیلوں گی میں آپ نے زیادہ نہیں لگانا خوشکہ زیادہ نہیں لگانا اس پر ones موسوک موسوپ 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 میں اسے چھوٹی چپاتی جتنا بیلوں بھی بہت بڑے سموشیں نہیں میں بنا رہی درمیانے جو سموشیں ہوتے ہیں میں ان کو شیپ دے رہی ہوں درمیانے سے یہ ہو گیا میرا اپنے اسے سنٹر میں سے کٹ لوں گی اور اپنے اسے پہ یہ پیسٹ لگا لوں گی جو میں نے بنایا ہے آپ ہاپ سے بھی لگا سکتے اور یہ مسالہ پہ ہم اس میں جیسے کرکے اس کو بند کرتے ہیں اور اس میں آپ اسی طرح میں باقی کے بھی بنا لوں گی یہ میرا سموشہ رڈی ہو گیا ہے اب میں اسی طرح باقی کے بنا لوں گی اور پھر میں نے فرائی کر کے آپ کو دکھاؤں گی یہ ایک اور میں بنا دیتی ہوں آپ کے سامنے اس میں مسالہ ڈال ٹیو میں مسالہ میں نے اچھا سا بھرکے ڈال ٹیو تاکہ خالی نو سمو سے اور یہ اب اس کو میں یہاں سے پرسے بھی سیل کر دوں یہ بھی اب اسی طرح میں باقی سارے بنا لوں گی آپ انہیں بنا کے فریز بھی کر سکتے اب میں انہیں آپ کو فرائی کر کے بتاؤں گی یہ میں نے ایک پین میں اوئل ڈال دیا ہے اوئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا کیونکہ پھر یہ اندر سے پک جائیں گے اور باہر سے یہ اسوری اندر سے کچھے رہیں گے اور اس کا یہ کرسٹ جو ہے صرف یہ پکے گا جو اچھا نہیں لگے گا تو آپ اسے میڈیا مانچ پہ پکائیں اسی طرح آپ کیمے والی سموز بھی بنا سکتے ہیں سبزی والے کیمے والے آپ بنا سکتے ہیں اس طرح اوئل میرا تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں اس میں یہ ڈال دیتی ہیں یہ گرم ہو گئے یہ دیکھیں اور میں آج اس سے بھی تھوڑی کم کر دوں گی کیونکہ یہ آئل پہلے رکھا ہوا تھا اس لئے یہ گرم ہو گئے اور یہ اندر سے نہ پک جائیں تو میڈیوم پہ میں کروں گی اور یہنے میں پکاؤں گی یہ سموسی میری اوری یہ دیکھیں میڈیوم آج پہ میں میں فرائے کر رہی ہوں تیز آج پہ نہیں کرنے انہیں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے فرائے ہونے میں کیونکہ تیز آج پہ میں کروں گے تو یہ اتنے اچھے نہیں بنیں گے یہ سموسی میری آجتا ہے پہ یہ دیکھیں گولڈن ہو رہے یہ جب ساری سائیڈوں سے لائٹ گولڈن سا کلر آئے گا تو میں یہ نکالوں گا چکا دیکھیں گیا تو بس دیکھیں گیا پہ موسیقی 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 آنچ ہائی کر دیتی ہوں تاکہ یہ اوپر سے گولڈن ہو جائیں کیونکہ یہ پک گئے ہیں بس آپ پھر میں انہیں نکال دوں گی یہ تقریباً ہو گئے میرے سمو سے آپ دیکھیں کتنا اچھا کلار آیا ہے کرسپی بھی ہیں کافی باید نکالوں گی بس میں اب بھی ان کا چھولہ بند کر دیتی ہوں اور میں انہیں یہ میرے پیپر ٹاول پہ نکال دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ کتنے اچھے میرے سمو سے ریڈی ہو گئے میں باقی کے بھی اسی طرح بنا لوں گی اور آپ انہیں بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں یہ سمو سے میرے ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں یہ بہت اچھے بنے اور بہت کرسپی بنے یہ یہ میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اور یہ آپ انہیں بنا کے فریز بھی کر سکتے رمضان کے لیے یہ میں نے ہری چٹنی کے ساتھ دینے اور دنیا کی چٹنی کے ساتھ سرف کیے آپ اسے کسی بھی چیز کے ساتھ سرف کریں کسی بھی چٹنی کے ساتھ بہت تیسٹی بنے اور بہت اچھے ہیں آپ اپنے گھر میں دھوٹ ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک ہوں مجھے موسیقی